راجستان ہو یا ہریانہ پھر پنجاب ہو یا بیہار کہیں بھی یہ چورما بہت پاپلر ہے میں نے بنائے ہیں آٹے کے اور بیسن کے بہت زیادہ ٹیسٹی بلکل ہلوائیوں جیسے ٹیسٹ والے چورمے کس طریقے سے میں نے انہیں بنایا ہے کہ یہ اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں چورما لڈو چاہو تو لڈو کی طرح کھالو یا پھر چورمے کو ڈائریکٹی کھالو تو چلی جلدی سے دیکھتے ہیں کہ اسے میں نے آسان طریقے سے کیسے بنایا میں نے لیا آٹا ایک کپ اب آپ کوئی سب ہی آٹا لے لیجی جو پاکٹ والا آٹا ہوتا ہے جو مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے ویسے ٹریڈیشنلی موٹا والا جو آٹا ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے چورما میں اس سے چورما بہت ہی اچھا بنتا ہے گیہوں کا آٹا جو موٹا بیسا ہوتا ہے اب اس میں میں نے پاچ چمچ روا یا سوجی ڈالی ہے روا موٹی والی لیں گے ہم سوجی تھوڑی پتلی والی ہوتی تو اس کے اندر ہم نے موٹی والی سوجی ڈالی ہے پانچ چمچ اب پانچ چمچ موٹی والی سوجی ڈالنے کے بعد اس میں ایک چھٹکی نمک کا ڈال دیں گے نمک ڈالنے سے چینی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ میٹے میں بہت اچھا نکل کر آتا ہے چلی ہاتھوں سے آپ اسے اچھے سے مکس کر لیجے اس کے بعد گھی کو میں نے میلٹ کر کے رکھ لیا اس لئے جسے کی میجورمنٹ میں آسانی ہو اور آپ لوگ اچھے سے سمجھ پاؤ تو چار سے پانچ بڑے چمچ ہم نے تھنڈا کر کے گھی کو ڈالا ہے گرم گرم نہ ڈالیں تھنڈا کر کے گھی کو ڈالیں اس سے آٹا اچھا اور خستہ لگتا ہے کڑک آٹا ہم کو لگا رہا ہے اور خستہ بنانا ہے آٹے کو گھی ڈالنے کے بعد دودھ ڈالیں گے چھے سے ساتھ بڑے چمچ اب دودھ کی جو کوانٹیٹی ہوتی ہے وہ آپ آٹا لگاتے جائیے ایک ایک چمچ اپنے حساب سے جتنا ریکوائیڈ ہو اتنا دودھ آپ ڈالتے جائیے دودھ بھی تھنڈا ہی ہونا چاہیے اور دھیان رہے سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے اس کے اندر کہ جو دودھ ہوتا جو آٹا ہوتا ہے وہ سبت لگنا چاہیے ایک دم ہارڈ آٹا ہم کو لگانا ہے اگر آپ نے چورمے کا آٹا نرم لگایا تو چورما اتنا ٹیسٹی نہیں بنے گا آٹا جتنا سبت لگائیں گے اتنا ہی اچھا ہے اچھا لگتا ہے بلکل ہلوائیوں جیسا گھر بیٹھے ٹیسٹ آ سکتا اور بہت آسان طریقے سے میں یہ چورما آپ کو بتانے والی ہوں طریقہ میں نے بہت ہی آسان کر دیا اسے بنانے کا یہ دیکھیں اکتم سکت آٹا میں نے لگا لیا ہے اچھے سے سکت آٹا لگا لیجے آپ روز گھر میں آٹا لگاتے ہو تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن روز آٹا نرم لگتا ہے یہ بہت سکت لگنے والا ہے دس منٹ لے سائٹ میں رکھ دیں گے آٹا لگا کے اس کے بعد لیں گے ایک کپ بیسن جو کی نارمل پیکٹ والا میں نے لیا ہے ویسے اس میں بیسن کے چورما میں موٹا والا بیسن کا استعمال ہوتا ہے موٹا والا بیسن سے چورما بہت اچھا بنتا ہے موٹا بیسن نہیں ہے اس لئے ہم پانچ چمت سوجی روا اس کے اندر ڈالیں گے موٹی والی جس سے موٹے بیسن کی کمی پوری ہو جا اور ایک چھٹکی نمک اس میں ڈال دیں گے جیسے ہم نے گے ہوں والے چورما میں میں ڈالا اب ملا لیں گے ہاتھوں سے اچھے سے اس میں ڈالیں گے ملٹڈ گھی چار بڑے چممج ملٹڈ گھی تھنڈا ہونا چاہیے دودھ بھی تھنڈا ہونا چاہیے پانچ چپ بڑے چممج دودھ اب دھیان رہے جتنا دودھ آپ نے گے ہوں کے آٹے کو لگانے میں ڈالا ہے اتنا بیسن کے آٹے میں نہیں ڈالے گا بیسن میں گھی کم لگتا ہے بیسن کا آٹا بھی آپ کو بہت گڑک لگانا ہے ٹائٹ ایک تم اور گیہوں کے آٹے میں تھوڑا دودھ زیادہ لگتا ہے تو اس میں کم دودھ میں ہی کام ہو جائے گا اور یہ ڈھک کے ہم سائٹ میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے اب آٹے والا جو چورما ہم نے گیہوں والا آٹا جو لگایا تھا چورما کے لئے وہ تیار ہو چکا ہے اس کو آپ کسی چاپنگ بوڈ پہ یا چکلے پہ رکھ لیں ہاتھوں سے ایسے اس کو دبا دبا کے فلات کر لیں ایک دم کھول اب ویسے تو مٹھیا بنائی جاتی ہے لیکن مٹھیا بنانے میں کافی ٹائم ویسٹ ہوگا اس لئے جلدی سے کوئیک پروسیجر کرتے ہیں ہم نے ان کو فلات کر کے راؤنڈ کر کے پیزا کی طرح ایکوال پارٹس میں کٹ دیا ٹائم گلز میں یہ دیکھئے ٹائم گلز میں کٹ لیجئے ایکوال پارٹس میں آپ اسے تھوڑا پتلا بے لیے تو اچھا رہے گا جتہ آپ بےل سکتے ہو آپ کو بےلنا ہے لیکن دیکھئے پیزا کی جیسے میں نے اسے تھک رکھا ہے چلی اب یہ جو مٹھیاں ہیں ہم نے ٹائم گل مٹھیاز بنائے ہاتھ والے مٹھیاں نہیں بنائے اور ان کو پلیٹ میں نکال کے ہم فرائی کر لیں گے یہ دوسرا آٹا جو بے سن کا ہے یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے سیم ٹو سیم اس کو بھی اچھے سے فلائٹ کر کے اور اس کو بھی ہم پیزا کی طرح شیپ دے کے اور کٹ لیں گے نائف سے ایکوال پارٹس میں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی آپ تھوڑا پتلا رکھ سکتے ہیں کیونکہ جتنا اچھے سے آپ اسے پتلا رکھیں گے اتنا بھی پتلا نہیں کی آئل میں جاتے بکھر جائے تھوڑا سا تھک پر پتلا رہے گا تو جب آپ سکھائی کروگے سکھائی تھوڑی جلدی ہوگی اور اچھے سے زیادہ کھرکرا پناے گا چورمی کا رنگ اچھے گا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھے گا تو جتنا میں نے رکھا اس سے بھی آپ چھائیں تو تھوڑا سا 19-20 پتلا رکھ سکتے ہیں پلیٹ میں نکال لیں گے اس کو بھی اور تورین کی تورین آپ اس کو دو طریقے ہیں یا تو آپ اسے بینہ تیل کے فرائے کریں تیل میرا گرم ہو چکا ہے پر اتنا گرم نہیں جتنا پڑی کو تلنے والا تھوڑا تھنڈا ہے تھنڈے ہی تیل میں میڈیم آرچ تیل ہوا جیسے ہی ہم دونوں اپنی گیو والی بیس والی میچر آل کے ہمیں فلیم کو اکدم سلو کر کے سلو آرچ پہ اس کو کم سے کم 25 سے 30 منٹ پکانا ہے آپ اگر گیس یوز کرتے ہو تو جو بھی گیس کا فلیم سب سے سلو ہوتا ہے نا اس پہ آپ اسے سیکھ کیے نہیں تو آپ اس باٹی ایوان میں بھی روست کر سکتے ہو سلو فلیم پر اوٹی جی کے اندر ایئر فرائر کے اندر بھی کر سکتے ہو روست کر سکتے ہو بیس کیلئی ہمیں آٹے کو سیکھ نا ہے ضروری نہیں کہ گھی کا استعمال کیا جائے اسے سیکھ میں سیکھ تو بات اور بھی اچھی ہے نئی تو نورمل ریفائن تیل میں نے لیا ہے اس کو سیکھ نے کھ لیے اب بیسن والی جو ہوتی آٹے والی سے تھوڑی جلدی سیکھ جاتی ہے تو دھیان دیں کہ آٹے بیسن والی پہلے ریموف کر دیں گے پھر ایک پول میں نکال کر اسے تھنڈا کریں گے اور ہم جو آٹے والی ہے اسے continue سیکھ تے رہیں آٹے والی کو قریب 7 سے 8 منٹ ایکسٹرا لگے تھے آٹے والی بھی ہم سائیڈ میں نکال لیں گے اور تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے ہے نہ کتنا quick process چورما بنانے کا یہ دیکھیں اسے بھی ہم نے نکال لیا اب آپ کو کرنا کیا ہے ہم اس کا چورما بنانا ہم اسے مکسی میں پیس نہ ہے ثابت تو ہم مکسی میں پیس نہیں سکتے تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی پاو بھاجی میش یا اپنی حساب سے اپنی creativity کے حساب سے آپ اس کو فوڈ نہ ہے آپ اسے فوڈ لیجئے جیسے مجھے آپ اسے فوڈ لیجئے یہ دیکھیں ہم کو سارے مجھے کو ہم نے فوڈ لیا تھنڈا کر لیا اچھے سے اب جب یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اسے مکسی میں ڈال کر ہمیں crush کر نا ہے دیجئے مکسی میں بہت زیادہ نہیں پیس نا ہے ہارڈلی 32 40 seconds یا 50 seconds آپ کو مکسی میں کیا کا پیس نہیں پیس ہوگا تو وہ سپریٹ ہو جائے گا اور ہارٹ 30 چورمے میں نہیں آئے گا آپ کے مو میں بھی نہیں آئے گا اچھے سے دیکھیں ہم نے چاند لیا ہے ہمارا آٹے والا چورما ہے اور دیکھئے اس کا جو رنگ ہے وہ کتنا اچھا آیا ہے نکل کے یہ دیکھئے بہت ہی اچھا رنگ آیا ہے یہ بہت ہی اچھا رنگ تب آتا ہے جب آپ اکتم سلو فلیم پہ 20 سے 25 منٹ کوک کرتے ہو چلیے اس کے اندر ڈالیں گے بھورا یا پاوڈر چگر بھورا ویسے تو بھورا ہی ضروری ہوتا پر ہر جگہ بھورا نہیں ملتا ایک پتانجلی برانڈ میں میں نے دیکھا کہ بھورا آتا ہے نہیں تو آپ ایسا کریے چینی لیجیے مکسی میں پیس لیجیے اور آدھا چینی ڈال دیجیے پاوڈر کر کے پر جو بھورے کا فلیور آتا ہے وہ چینی سے تھوڑا تو اچھا ہوتا ہی ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کر کے ہم اس کو تھوڑا سائٹ میں رکھیں گے یہ دیکھیں اب اپنا جو بیسن والا موٹھیا ہے وہ بھی ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے سیم ٹو سیم پروسیجر سے اس کو بھی ہم پور لیں گے اور اس کے بار چورمہ بہت پسند میرا فیوریٹ بیسن والا اگر آپ کو آٹے والا پسند ہے یا پھر آپ روز چورمہ بسند ہے یا بادام چورمہ چوکلی بہت چوکلی روز فلیور ماوی کی فلیور بہت سارے فلیور چورمہ بہت بتائیے مجھے آپ کا فیوریٹ چورمہ کون سا ہے بہت ہم نے اچھے سی تھنڈا کر لیا اس کے بعد مکسی کے اندر اس کو بھی ہم پیس لیں گے اب سیم ٹو سیم تھرٹی فورٹی فیفٹی سیکنڈ نوٹ مور اتنا ہی آپ کو پیس نائیں تو بہت ساڑھا پتلا کریں گے چورمہ جو ہے وہ اچھا دکھے بھی نہیں اور نہ اس کے بعد ہم اس کو بھی چھان لیں گے اور اس میں بھی لنپ ہوگا تو وہ سپریٹ ہو جائے گا یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری دیکھیں کتے سارے لنپ سو ہوتے اور یہ بلکل اچھے نہیں لگتے کیونکہ بہت ہارٹ ہوتے ہیں اب اس چورمہ کے اندر بھی سیم ٹو سیم بورا تیسٹی بنتا ہے آپ گھر میں ضرور بنائیے گا دو پڑے چمچ آدھے کب گھی میں سے نکال دیجئے تیز اکتم تیز گرم گھی اس کے اندر ڈالتا ہے چورمے کے اندر گرما گرم گھی تیز گرم کر لیجئے آدھا کپ لیجئے اس میں سے دو چمچ نکال ڈال دیجئے دس الائچی کو مکسی میں پی سی اور ڈال دیجئے اس کے اندر اور یہ سلائز بادام بادام کو چکو سے میں نے کتر لیا اور ڈال دیا چاہے تو آپ کھاجو بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے کھر بوجی متیرے کے بیچ جو آپ اس میں آٹ کر سکتے ہیں چورما بہت ہی اسٹی لگتا ہے آپ چاہے تو گلاب کی پتیاں بھی اس میں ڈال سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے کچھ لوگ کشمش بھی آٹ کرتے ہیں لیکن مجھے اتنا پسند نہیں ہے ہلوائی لوگ بھی نہیں کرتے یہ بلکل ہلوائی والا اپ وان فوٹ جتنے ٹائٹ ہوں گے اتنے ہی اچھے رہیں گے اور بکھریں گے نہیں دیکھئے آپ لگے کہ لڈو نے اتنا ٹائٹ اس کو دبا دبا کے آپ لڈو کو بنانا ہے کہ وہ ہاتھ پہ گھی چھوڑ نے لگ یہ دیکھئے لڈو بنا رہی ہوں میں جس طریقے سے آپ اس ہم اپنے آٹی کے لڈو کو بنائیں گے اس میں گرم اکتم تیز گرم آدھا کب کھی ڈال دیا جس میں دو چمچ گھی نکال لیا اتنا گھی اس چورمے میں لگ جاتا ہے جب تک گھی نہیں ڈال گھ چورمے ٹیسٹی بھی نہیں لگے گا اچھے سے ملا لیا چورمے کو ملانے کے بعد سیم ٹو سیم چینی تو ہم نے ملا کھ رکھی تھی پہلے میں نے آپ کو پتایا الائچی ڈال دیں گے سیم دس سے بارہ الائچی خربجے کے بیچ اور جائے گی بادام کی کترن اس طریقے سے یہ چورمہ بن کے ریڈی ہے آٹکہ بھی چورمہ تو یہ قریب تین چورمے اس میں بن کے تیار ہوتے ہیں آدھا کپ سائز کا میزرنگ کپ لیں گے تو اور اس طریقے سے بنائیں گے تو پانچ سے چھے آرام سے بن جاتے ہیں ایک کپ گیوں کے آٹے میں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہاتھوں سے بہت سکت آپ کو کا طریقہ ہاتھوں پہ گھی نکل کے آ جانا چاہیے تب تک آپ کو انہیں اچھے سے سکت ٹائٹ دبا دبا کے لڈو کو بنانا ہے یہ دیکھئے سارے لڈو میں نے بنا لیے اور قریب چھے سے سات قریب سات لڈو بنے بیسن کے اور سات ہی لڈو بنے آٹے کے اب گھر میں جلدی سے بنا لیجئے تیوہار ہو کوئی بھی فیسٹیول ہو پارٹی ہو تو ان چور میں لڈو کو بنائیے اور اپنے مہمانوں کو اور فیاملی کو خوش کر دیجئے اگر آپ میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہو تو آپ لائک کر کے مجھے موٹیویٹ اچھا لگتا ہے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو بیل آئیکن کو کلک کر سکتے جسے جب نئے ویڈیوز اپلوڈ کروں گی تو آپ کو پتا چل جائے گا تو ویڈیوز دیکھتے رہیے گھر میں ضرور ٹرائے کریے چاہے آپ مجھے لائک کریں ویڈیوز کو لائک کریں یا نہ کریں کمنٹ کریں یا نہ کریں لیکن پلیز گھر میں ضرور ٹرائے کر دیکھئے میری ریسیپیز